یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کل جو خیبر پختور خواہ کی حقوبت ہے ان کے وزرعالہ جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ لیڈ کرے گے پھر عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج دی ہے کہ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اچھا یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پیارے جو ہے وہ لا پتہ ہو گئے تھے جب جنرل فیض کے دوران جب ان کا رول تھا تو اس کے دب ادسر دارو کے جو والد ہے بہبود اقرب انہوں نے کل ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو تھے وہ اللیگل ڈیٹینمنٹ سینٹرز چلا رہے تھے انہوں نے ایک پیرلل جوڈیشل کا وہ سسٹم شروع کیا ہوا تھا وہاں پہ لوگوں کو وہ تیہ خانوں میں رکھتے تھے تو ان سے اس کی بھی پوچھ کا چھوڑی جائی تو کیوں نہ اوپن ٹرائل پھر ہو پتہ چلے کہ کیا کیا ہوا جنرل فیض نے کیا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ٹرائکاٹومی آف پاور ہے اس میں جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور یہ جو ملٹری کوٹس ہیں یہ تو آرمی ایکٹ کے تحت بنتے ہیں اور یہ پیراغٹیو کہ وہ اوپن ہوگا یا وہ کلوزڈ ہوگا یا کیسے ہوگا وہ پھر وہ جو کوٹس رن کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ منڈیٹ ہوتا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی رول اتنی ادا کر سکتی ہے لیکن بارحال جو خان صاحب کی جو ریکویسٹ ہے اس کا تو کوئی لنک لوجک بنتی نہیں ہے کیونکہ جب آرمی چیف بن رہے تھے وہ آپوزیشن میں تھے وہ تب بھی اس میں چاہ رہے تھے کہ میرے سے بھی مشاورت ہو جائے کہ کس کو بننا ہے تو ان کو تو دل کرتا ہے کہ وہ ویسے ہی ایک انہوں نے تیر چلایا ہے ہوا کے اندر تو اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پریشانی ہے ان کو پریشانی ہے کہ جو ان کے کیا کہتے ہیں چوڑ کی داڑی میں تنکا تو وہ والا میرے خال سے ابھی وہ محول سے گزر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے معاملات فیض صاحب کے ساتھ مل کے کیے وہ اب ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں اور ان کو شک ہے کہ اب ان کی طرف بھی یہ معاملات بڑھیں گے بارحال وہ اوپن ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے یہ جو ملٹری کوٹس چلا رہے ہیں یہ ان کی فیض صاحب ہے ان کی سواب دیتے ہیں ٹھیک ہے مضامل اسم صاحب آپ نے رانہ صاحب کی بات سن لی انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری کوٹس کے اندر اوپن ٹرائل جنرل فیض کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہ تو فوج کی سواب دیتے ہیں اس کے دن عمران خان صاحب یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں کہ جی جنرل فیض کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن ٹرائل کا صرف فائدہ یہ ہو جائے گا کہ سب کے سامنے جو ہے جب ٹرائل ہو رہا ہوگا تو اگر جنرل فیض میں کوئی چیز ایسی کی ہوگی تو عوام تک ایک ایک چیز پہنچے گی جیسے آپ کو جاند ہوگا کہ ابھی ماضی قریب میں سپریم کورٹ میں لائف وہ دکھائی جاتی تھی تو اس سے عوام کو بڑا سیکھنے کو ملا کہ ججز کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی کبات نہیں ہے اس میں عمران خان کو کیا نقصان کیا فائدہ ہونا ہے تو ایک بڑی دنیا کے سامنے ایک کھل کے سامنے آ جائے گی ساتھی چیز تو باقی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانہ صاحب ایڈ ڈی اینڈ او ڈی 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 تو ادارے کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کی یہ تجویز آپ اس کو سمجھ لیں تو تجویز ہے صرف لینے کی ضرورت نہیں ہے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں باقی ان کا ذوہ ہے دوسری بات یہ کہ اسی طرح خان صاحب نے بولا ہے نو مہی پہ بھی ایک جوڈیشن کمیشن بنا لیں تو وہ بھی نہیں بناتے تو اصل میں تو چور کس کی داڑی میں تنکا ہے یہ تو وہ تو کھلے عام دعوت دے رہے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن بنا لیں اس کا بھی ٹرائل اوپن ہو تو اپنے بھی وہ کہتے ہیں میرا ٹرائل اوپن کریں لائپ ویڈیو سٹریمنگ کر کے کریں تو اس میں تو اس سے زیادہ اور کیا مطلب ڈلے رہی ہوگی